اسلام علیکم آل مسلمیوت میں سعید محسن علی راؤ ایک لڑکی پر قبر میں عذاب ہو رہا تھا عذاب کتنا شدید اور ہولناک تھا اس کے بارے میں بات کریں گے تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو عمر بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی شخص رہتا تھا وہیں قریب کسی محلے میں اس کی بہن رہتی تھی اس کا انتقال ہو گیا دفن کرنے کے بعد گھر آ گیا خیال آیا کہ روپیوں کی تھیلی تو قبر ہی میں گر گئی کسی کو ساتھ لے کر قبرستان گیا قبر کھولی تھیلی مل گئی بھائی نے اس شخص سے کہا کہ ذرا اور قبر کو کھولو دیکھیں بہن کا کیا حال ہے چنانچہ جب قبر کو کھول کر جھانکا تو دیکھا کہ آگ کے شولے بھڑک رہے ہیں فوراں قبر کو بند کر کے والدہ کے پاس گیا اور سارا قصہ دریافت کیا والدہ نے منع کیا لیکن بھائی کے اسرار پر بیان کر دیا تیری بہن نماز کو ٹال کر پڑتی تھی اور وضو بھی ٹھیک نہیں کرتی تھی رات کو جب سب لوگ سو جاتے تھے تو دروازوں پر کان لگا کر سنتی تھی تاکہ دوسرے لوگوں سے بیان کر سکے اور چگلی کر سکے اس لیے اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے میرے بھائیوں اس قصے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ صرف یہ قصہ ہے یا یہ ایک کہانی ہے پھر حقیقت ہم میں سے کتنے لوگ آج نماز بلکل ہی نہیں پڑتے کیا ہمیں قبر کی کوئی فکر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھل کھلا کر ہس رہی تھی اور ہسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم موت کو کسرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو لہٰذا تم موت کو کسرت سے یاد کیا کرو قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو میں ویرانگی کا گھر ہوں تنہائی کا گھر ہوں مٹی کا گھر ہوں کیڑوں کا گھر ہوں جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک بہت اچھا کیا تو آ گیا جتنے انسان اس زمین پر چلتے تھے مجھے ان سب میں سے تجھ سے زیادہ محبت تھی آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا اس کے بعد قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے مردے کو جنت کی ہوایں اور خوشبویں آتی رہتی ہیں اور جب کوئی بد کردار قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نا مبارک برا کیا تو آ گیا جتنے انسان اس زمین پر چلتے تھے مجھے ان سب میں سے تجھ ہی سے زیادہ نفرت تھی آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے برطاؤ کو دیکھ لے گا اس کے بعد قبر اس مردے کو اس طرح سے دباتی ہے کہ دونوں پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں اور ستر ازدہ اس پر ایسے مسلط ہوتے ہیں کہ اگر ایک بھی فقار مارے تو اس کے اثر سے گھانس تک باقی نہ رہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑا اللہ کا خوف بہت ضروری اور اہم چیز ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کبھی کبھی موت کو کسرت سے یاد کرنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے تو میرے بھائیو دنیا کے اندر رہ کر آج ہم جنت کی تیاری کر سکتے ہیں آج ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں نہ جانے کتنی زندگی باقی ہے سو مومن کو تو ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے آئی ہوب کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ